بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر میں میں آپ دیکھنے والوں کو سننے والوں کو جو ہے امام ابو دعود اور سنن ابو دعود کا جو ہے تعریف کراؤں گی اور اس کے بالے میں تھوڑی بہت جو ہے بریفنگ وہ ہوگی اگر ہم سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو یہ سنن کا کتب سنن کا پس منظر کیا تھا پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں سنن جو ہوتی ہے سنت کی جمع ہے یہ کتاب سنن سے مراد حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں جو فقی ہماری مطلب فقی مسائل ہوتے ہیں وہ ترتیب کے مطابق حدیث جو ہوتی ہیں درج کی جاتی ہیں اس میں یعنی کہ جیسے اس طرح اگر آپ لوگ دیکھیں جیسے کتاب طہارت ہے پھر اس کے بعد سلات آ جائے گی پھر زقاعت آ جائے گی اور عبادت کے بعد جو ہے شخصی معاملات کے ابواب وغیرہ اس طرح سے درج کی جاتے ہیں اس میں ان میں اکثر جو حدیث ہیں ان حدیث کا جو تعلق ہے احکام سے ہوتا ہے اور یہ تمام جو حدیثیں ہیں مرفوع حدیث ہوتی ہیں کیونکہ مکتو اور موقوف کو سنت نہیں کہا جا سکتا میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ مرفوع حدیث کون سے ہوتی ہے مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کول فیل اور تقریر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور موقوف حدیث وہ ہوتی ہے جس میں صحابی کے کول فیل اور تقریر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو موقوف کہتے ہیں اور مکتو جو ہوتی ہے اس میں کیا فرق ہے وہ تابع کے کول فیل اور تقریر کو کہتے ہیں اب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا مرفوع حدیث موقوف حدیث اور مکتو حدیث کون سے ہوتی ہے ویسے تو مسلمانوں میں جو ہے کتب سنت لکھنے کا آگاز پہلے صدی کے آخر میں شروع ہو گیا تھا ابو عبداللہ دمشقی جن کا مشہور جو نام ہے امام مقعول انہوں نے سب سے پہلے اپنی سنت لکھی تھی ان کے بعد امام ان کے بعد امام ابو یوسف ہے امام نسائی ہے جیسے آقابر محدثی نے کتب سنت تحریر کی ہیں لیکن سب سے زیادہ جن کو شہرت اور مقبولیت ہوئی ہوئی اس دور میں وہ سنت ابو دعود کو ہوئی ہے امام ابو دعود اور ان کی سنت کا اگر ہم تعریف کرائیں تو یہ ہمارے سہ سیتہ کا ایک پاکستانی محدث ہے یہ میرے لئے بھی مطلب نئی چیز ہے اور آپ لوگوں کے لئے بھی دیکھیں پاکستان کا محدث ہے یہ پاکستانی محدث ہے امام صاحب کا پورا نام امام سلیمان بن عیشت بن عصحاق بن بشیر بن شداد الاخ آپ کا نام ہے کنیت آپ کی ابو دعود ہے آپ کے جو جد امجد ہیں وہ علی بن عمران وہ مشہور تابع تھے اپنے دور کے وہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سے ان کے ملاقات ہوئی اور وہ جنگ سفین میں شامل ہوئے تھے اور شہید ہو گئے تھے یہ آپ کے جد امجد ہیں علی بن عمران آپ کی کنیت ابو دعود ہے اور سجستان کی نسبہ سے آپ کو جو ہے ابو دعود سجستانی آپ کو کہا جاتا ہے اور اگر آپ کی پیدائش کے حوالے سے دیکھیں تو دو سا دو ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں علم و فضل میں آپ کا جو خاندان تھا وہ بہت ممتاب تھا شاہ عبدالعزیز اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ جو سجستان کا علاقہ ہے وہ حرات اور سندھ کے درمیان کا ایک علاقہ ہے سجستان وہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہیں دو سا دو ہجری میں لیکن ڈاکٹر محمود احمد غازی ان کی تحقیق میں بردستان محدثین محاضرات حدیث صفحہ نمبر 392 میں وہ لکھتے ہیں کہ امام ابو دعود کا تعلق بلوچستان کے ظلہ قلات یا خزرات سے تھا اس لئے یہ پاکستانی محدث ہے امام صاحب نے حصول علم کے لئے آپ نے عراق کا شام کا میصر کا خراسان ہو گیا الجزائر کے علاقوں کا سفر کیا تھا بغداد ان دنوں میں حدیث کے حوالے سے بہت زیادہ سمجھا جاتا تھا اور اس میں تمام عالم اسلام کے جو ہمارے اکابر محدث تھے وہاں پہ ہوتے تھے آپ نے باقی امام بخاری کی طرح اور امام مسلم کی طرح آپ نے بغداد کئی بار تشریف لے گئے اور وہاں پہ آپ نے حصول علم کے لئے تغدو کی اور فیضیہ ہوئے وہاں سے حجاز میں بھی اس کے علاوہ آپ نے سفر کیا حجاز ہو گیا اور حجاز کے بعد نشاپر میں بھی اہل علم سے آپ نے استفادہ کیا کیونکہ وہاں پہ امام مسلم وغیرہ اور اس کے علاوہ اور بھی محدثین ہیں جن سے آپ نے علم حاصل کیا آپ کے یہ علمی اسفار آپ کے لئے بہت مفید ثابت ہوئے اور وہاں کے علماء سے آپ نے اس طرح فائض اٹھایا تھا کہ آپ حدیث کے حفظ ہو گیا اتقان ہو گیا روایت ہو گئی ثقافت ثقافت ہو گئی اس میں ایک بے مثال آپ عالم بن گئے تھے آپ کے جو اساتذہ کرام ہیں ان میں سارے فرشت جو ہیں امام احمد بن حنبل ہیں مسلم بن ابراہیم ہیں اسحاق بن رہویہ ہیں آپ ایک چیز دیکھیں کہ اسحاق بن رہویہ اور امام احمد بن حنبل ہیں یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں امام مسلم کے بھی استاد ہیں اور امام دعود کے بھی سنن ابن دعود کے جو ہمارے وہ ہیں امام صاحب ان کے بھی یہ مشترکہ استاد ہیں اس کے علاوہ مسلم بن ابراہیم ہیں عبداللہ بن رجاہ ہیں عبدالولید تیالسی ہیں یہیہ بن مہین ہیں سعید بن منصور ہیں ابن ابی شیبہ ہیں تو یہ نامور آپ کے اساتذہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے لیکن آپ کے بارے میں خطیب تبریزی لکھتے ہیں کہ انہوں آپ نے اتنے لوگوں سے محاصل کیا تھا جن کا شمار کرنا ہی مشکل ہے اگر اسی طرح آپ کے جو شگرد ہیں ان کا اگر نیم لیں تو ان میں سر فرس دیکھ لیں امام ترمزی ہیں امام نسائی آپ کے شگرد ہیں عصاق بن موسیٰ آپ کے شگرد ہیں عصاق رملی آپ کے شگرد ہیں احمد بن علی بن حسن بصری آپ کے شگرد ہیں ابو علی محمد بن احمد آپ کے شگرد ہیں ابو بکر محمد بن بکر آپ کے شگرد ہیں امام ابو دعود کو اس بات پر بہت زیادہ فخر تھا کہ حدیث اتیرہ جو تھی وہ احمد بن امام احمد بن حنبل نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے یہ سنائیں حافظ موسیٰ بن حارون آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو دعود کو دنیا میں خدمات حدیث اور آخرت میں جنت کے لئے پیدا کیا ہے ابراہیم حربی آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جیسے حضرت دعود علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے لوہہ نارم کر دیا تھا اسی طرح امام ابو دعود کے لئے اللہ تعالیٰ نے علم حدیث کو سہل کر دیا ہے آپ کے بارے میں ڈکٹ محمود احمد اغازی لکھتے ہیں کہ امام ابو دعود اپنی سنن کی تعلیف سے قبل بھی غیر معمولی شہرت کے مالک تھے آپ اس قدر خوددار اور علم وجہت کے مالک تھے کہ بسرہ کی گورنر کے محل میں جا کر ان کے بچوں کو پڑھانے سے اپنے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ بچے بھی پکیا بچوں کے ساتھ آ کر علم حاصل کریں یہ انہوں نے محاضرات حدیث سفر نمبر 393 میں بیان کیا ہے علامہ شمس الحق عظیم آبادی اپنی جو ہے غیت المقصود کے مقدمے میں آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بلا شباب اپنے زمانے کے سب سے بڑے حدیث کے امام ہیں محمد بن مخلد وہ آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام ابو دعود ایک ہی وقت میں ہزاروں حدیث کا حوالہ دیتے تھے امام نووی نے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ امام ابو دعود کے حفظ حفظ و ضبط وقت پر تمام علماء کا اجمع نکل کیا ہے انہوں نے آپ کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کے اندر تقوی اور اخلاق کے حالہ مقام پر آپ تھے زہد و عبادت ہوگی توقع و یقین میں بے مثل تھے آپ سیرت و کردار میں بھی امام احمد بن حنبل سے بڑی مشابہت رکھتے تھے آپ خوراک ہو گئی لباس ہو گیا اس میں اتنی سادگی تھی کہ آپ کہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ جو میں اپنا وقت ہے وہ خدمت حدیث میں صرف کروں اس لئے آپ کی جو طبیعت تھی وہ بہت سادہ تھی آپ سادہ لباس استعمال کرتے تھے خوراک بھی عبادت گزار بھی بہت زیادہ تھے تواز و انکساری میں بڑی شہرت رکھتے تھے آپ آپ کی جو وفات ہے آپ نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ بغداد میں بسر کیا اور آخری جو چار سال آپ کے گزرے تھے وہ بھی بسرہ میں ہی گزرے تھے سولہ شیوال دو سا پچھتر ہجری کو بروز جمعہ ہتتر سال کے عمر میں آپ کا ویسال ہوا عباس بن عبدالواحد نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی اگر سن نبی دعود کا یہ تو امام صاحب کا تعرف ہو گیا اس کے بعد آپ کو امام صاحب کی سن نبی دعود کا تعرف کراتے ہیں کہ وہ کس طرح انہیں گے سن نبی دعود کی جو تیاری تھی آپ نے اپنی اہد شباب میں ہی شروع کر دی تھی آپ کے زمانے میں جو فن تھا حدیث کو فقی طرز پر مدون کرنے کی بڑی ضرورت تھی تاکہ دنیا کے جو وسیع اور حصے پر عالم اسلام پھیل چکا تھا اللہ کو مسلمان حدیث کی روشنی سے فقہ کو جو ہے حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ فقہ کو سامن سکیں اس لئے امام بخاری کے بعد فقاحت میں سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ امام عبدعود کا ہے جعفر بن زبیر آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حدیث و فقہ میں امام عبدعود کو جو عالی مقام حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے تعداد روایات میں امام عبدعود خود لکھتے ہیں قطبتو ان رسول اللہ خمسہ میاتے آلف ان حدیث ان انتخبت منہا مازمونو حازل کتاب میں نے رسول اللہ کی پانچ لاکھ عدیث لکھیں اور اپنی کتاب میں منتصب روایات کو صرف درج کیا ہے سنن نبی عبدعود میں کتنی روایات کتنی عدیث ہیں چار ہزار آٹھ سو عدیث اس پر مجتمل ہے یہ سہیستہ میں فقی لحاظ سے یہ سب سے بڑا ذکرہ ہے اور اس میں سب سے جو اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں تقرار بہت ہی معمولی ہے اس میں زیادہ تقرارات والی عدیث نہیں ہیں امام عبدعود نے یہ کتاب جب اپنے استاد احمد بن حنبل کے سامنے پیش کی تھی تو انہوں نے کہا تھا انہوں نے اسے بہت پسند کیا تھا یہ جو ہے امام زہبی تذکرات حفاظ میں بھی اس بارے میں لکھتے ہیں سنن ابی دعود کا اگر ہم دیکھیں علم مرتبے کے لحاظ سے تو آپ کے بارے میں امام سلمان خطابی انہوں نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ سنن ابی دعود یہ اس کتاب کے بارے میں سنن ابی دعود کی خصوصیات اگر ہم دیکھیں تو سنن ابی دعود جیسی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی سنن یہ جو سنن تھی یہ فقہ کے موضوع پر ہے ابن مندہ فرماتے ہیں آپ کے بارے کتاب کے بارے میں کہ ابو دعود ضعیف حدیث صرف اس وقت روایت کرتے تھے جب انہیں اپنے میار کی صحیح حدیث نہیں نہ ملتی تھی کیونکہ ضعیف حدیث بہرحال ذاتی رہ سے تو بہتر ہے ابنی کے مطابق ابو دعود نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے جو مسلمانوں کے فقی اختلافات میں فیصلہ کن ہے محمد ابو زہرہ تاریخ حدیث و محدثین میں لکھتے ہیں کہ ابو دعود نے اپنی سنن میں تراجم مقرر کیے ہیں کرنے میں بڑی دانشمدی سے کام لیا انہوں نے یہ کتاب حدیث و فقہ کی جامع کتاب ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی لکھتے ہیں کہ یہ کتاب جب سے لکھی گئی ہمیشہ مقبول رہے گی علماء اور سٹوڈن نے اسے ہاتھوات لے لیا تھا جب یہ لکھی گئی تھی ایک محدث نے یہاں تک کہا ہے کہ جس کے پاس سنن نبی دعود ہو گویا اس کے پاس ایک ایسا پیغمبر ہے جو اس کی ہر وقت رہنمائی کر رہا ہے اس کتاب کو نو جلیل قدر محدثین نے نکل کیا ہے یہ ایک کتابی کافی ہے بعض بزرگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مضلب ان نے حکم دیا کہ جو شخص میری سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کوئی سنن نبی دعود کا مطالعہ کریں سنن نبی دعود کا انگلیش میں بھی ٹرانسلیشن اس کی ہو چکی ہے ادارہ تحقیقات اسلامی کے پروفیسر ڈاکٹر احمد حسن محروم نے جو کیا ہے شرعیں جو لکھی گئی ہیں انہیں اہل علم کے ندی کی حدیث و فقہ کی جو ہے امہات القتب ہے تو اس میں جو شرعیں اس کی چھپ چکی ہیں وہ معالم السنن ہیں اس کے مولف ہیں احمد بن محمد ابو سلمان الخطابی ہیں یہ اس کی ایک جلد جو ہے اس کی چھپ چکی ہے دوسری اور ہے شرعہ تحذیب السنن شرعہ مختصر سنن عبی دعود اس کے مولف ہیں حافظ ابن اکیم یہ بھی چھپ چکی ہے سنن عبی دعود کے مولف جو ہیں شیخ قطب الدین ابی بکر احمد علی یمنی شافی ہیں یہ ان کی شرعہ ہے شرعہ سنن عبی دعود اس کو حافظ علاو الدین نے جو ہے اس کو گو کیا ہے ابھی تک یہ مکمل نہیں ہو سکی مرکات السعود سنن عبی دعود اس کے جو مولف ہیں یہ حافظ سیوتی ہیں اس کی تلخیص چھپ چکی ہے فتح ودود علی سنن عبی دعود کے جو مولف ہیں ابول حسن محمد عبدالحادی یہ بھی اوکی ہے یہ کتاب مکمل ہو چکی ہے غیت المقصود فی حل سنن عبی دعود کے جو مولف ہیں مولانا محمد شمس الحق عظیم آبادی اس کا جو ہے ایک پارہ جو ہے وہ بھی چھپ چکا ہے اس کے علاوہ جو ہے بزل جہود مولانا خلیل احمد سہارن پوری کی تعلیف ہے جامع ہے مکمل ہے اور بیسی صدیقی دوسری دہائی میں یہ شیخ جو ہے محمود کتاب سب کی نے بھی امام عبدالحادی کی مفاصل شرعہ لکھی تھی انہوں نے بھی انہوں نے مابود ہو گئے انہوں نے بھی شرعہ الحق المشہور جو ہے محمد عشرف صدیقی کے نام سے ہیں یہ مولانا شمس الحق کی تصنیف ہے اور جو ان کے بڑے بھائی کے نام پر چھپ چکی ہے امام عبدالحادی اپنی کتاب کی بعض احادیث کے بارے میں کوئی رہا نہیں دی وہ لکھتے ہیں کہ مالم یا ذکرو فیہی وہوا صالح اس مسئلے سے اہل علم کے لئے ان احادیث کی صیحت کا فیصلہ کرنے میں دوسرے محدث ان احادیث کا صحیح ان احادیث کو صحیح قرار دیں تو ان پر عمل کریں ابن کثیر اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ایسی احادیث کو حسن قرار دیا جائے جبکہ صحیح طرح رائے یہ ہے کہ ان احادیث کے مطالق امام منظری ہو گیا یا امام ابن قیم ہو ان کی رائے کو اس کے اوپر ترجی دی جائے تیسری صدی ہجری میں لکھی گئی حدیث کی یہ کتاب اپنی افادیت اور مقبولیت کے ساتھ آج بھی دینی ہو گئے یا شریع علوم ہو گئے ایک انمول علم خزانہ ہے جسے عرباب علم و فضل آج تک حدیث اور شریع عدیث کے نادر اور مفید گوھر مراد حاصل کر رہے ہیں مدارس اور جامعات میں اس کتاب کی تدریس جاری ہے عشاء عبدالعزیز امام عبدعود کو چوٹی کے آئمہ عدیث میں شمار کرتے ہیں یہ کتاب ترتیب کے لحاظ سے عمدہ اور فقی مسائل کی مناسبت سے بڑی مفید اور معلومات افضاء ہے یہ کتاب دنیا اسلام کے اکثر کوئشم سے شائع ہو چونکہ ہوتی رہتی ہے اس کتاب ہی کی بدولت اس کے مذکورہ جو بالا میں نے اس کی شروعات شرح ہیں ان کا علم تحقیق اور مسائل شریعہ کی دنیا میں مقبولیت اور شہرت نصیب ہوئی ہے مقبولیت 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 موسیقی